بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اس وقت میں آپ لوگوں کو لیس اٹیج کرنے کا ایک آسان اور نیا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں لیس اٹیج کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ آسان ہے اس کے لیے میں نے یہ سلیو کٹنگ آر ایڈی کیا ہوا ہے اور ڈیڑی انچ مارچن کے لیے کپڑا رکھ کے نشان لگا لیا ہے یہ میں نے لیس لی ہے اور جو نشان لگایا ہوا ہے اس کے آگے اس طرح سے رکھیں گے سلیو کی اور لیس کی جو سیوی سائرڈ ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھیں گے اور اس طرح ساتھ ساتھ اس کے سلائل گھتے جائیں گے اچھا سب سے مینیمم جو آپ کو یہ کپڑا رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ یہ 1.5 انچز ہی ہے اگر آپ جو ہے فولڈنگ کے لیے کپڑا بڑھانا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو اس طرح سے پکڑ کے یہ فولڈ کر لیں گے اس کے اوپر جہاں تک ہم نے سلائل گئی تھی اس کے اوپر تک اور اس کے اوپر رہ کے سلائل لگا دیں گے لیس کی گانے کے ویسے تو اور بھی بہت سائے دیکھے ہیں لیکن بیگنرز کے لیے خاص طور پر یہ بہت زیادہ ہیلکفل رہے گا اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو آئیرن کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ویسے ہی ہاتھ کے ساتھ اگر جسٹ ہو کے بھی حرام سے یہ لیس جو ہم اٹائج کر سکتے ہیں تو جو لوگ نیو ہیں چینل پہ بولو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اچھا یہ سلائل گا لی ہے اب اس کو ہم کریں گے نیچے کی طرف فولڈ اس طرح سے نیچے کی طرف فولڈ کر لیں گے اور اس کے بعد جاہیں تو اس کے اوپر سے ہم سلائل گا سکتے ہیں جاہیں تو ہمیں کر سکتے ہیں میں یہ آپ کو کرنے کے بعد دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ہمیں کی ہے سلائل نہیں لگائی میں نے تو یہ ہمیں کی ہے میں نے کتنی یہ نیٹنیس کے ساتھ اور باسانی جو ہے اس طرح اس طرح اس طرح سے ہم لوگ لائک سرٹیش کر سکتے ہیں باقی یہ آپ کی مرضی ہے اپنی اچھلی سائیڈ کا جو فولڈنگ پلٹ ہے وہ کتنا زیادہ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں